موسیقی السلام علیکم کپٹل ففٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنا خان اور میں ہوں نور فاطمہ سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیراعلا پنجاب کی ماغنے پسوسی برائطات پر دو ساشر کعوان میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے زل سبحانی کی دوگلی پالیسی کا خاتمہ کیا ماغنے خصوصی نے کہا کہ کشمیعیوں کے نام پر برس و لوت مار کرنے والوں کو کشمیری نشانہ عبرت بنائیں گے کشمیر کے الیکشن میں تمام مافیات کو شکست پاش دیں گے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحب نے کہا کہ نئے وفاقی بچٹ کے اثرات عوام کے لیے کرونا کی چوتھی لہر سے زیادہ حتر ناک ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت میں روزگاری، مہگائی اور لوڈ شیٹنگ جیسی عذیتوں کا حل نکالنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے حکومت کی تین سالہ کار کردگی نے عوام کے صدمے اور شرمندگی کے احساس کو مزید گہرا کر دیا امریکی دارے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اور فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ جن افراد کو کرونا ویکسین کی دو ڈوز لگ چکی ہیں بک وائرس کی تمام قسموں بشمول ڈیلٹا سے مکمل طور پر محفوظ ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بوسٹر شاٹ لگوانے شاہیے یا نہیں اس حوالے سے ڈیلٹا ایک ہٹا کیا جا رہا ہے اگر ایسی کوئی بات سامنے آئی تو اس سے فورن عوام کو آگاہ کیا جائے گا کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ان سی او سی نے تمام صوبوں کو ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں ریسٹورینٹس، سینیما گھروں، شادی ہالز، انتظامیوں اور شرکہ کے لیے بھی کرونا ویکسینیشن لازمی قرار دے دی ہے پولیس نے میوشہ قبرستان سے گینگ وار کے چار ٹاگٹ کلرز کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے چار عدد، ہین گرینیڈ، تین آٹومیٹک کالشن کوس اور نائن ایم ایم گولیوں کے ساتھ برامت لے گئے ہیں اسلام آباد میں کرونا کی تیزی سے پھیلنے والی بھارتی قسم ڈیلٹا کے پچیس سے زائد کیس سامنے آگئے کرونا کیسز کی تعداد بڑھنے کے باعث جن علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈوم ہوگا ان میں سیکٹر جی ایلیون، ایف سکس ٹری، جی سیمن ٹو اور سما گارڈن ایچ بلوگ کے علاقے شامل ہیں کراچے کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا مونسون کے پہلی بارش کے بعد کراچے کے مختلف علاقوں میں بجلی کے فراہ بھی موتر ہونے کی شکایات بھی موصول ہوئی اٹلی نے انگلینڈ کو شکست دے کر دوسری مرتبہ یویفا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا انگلینڈ نے کھیل کے دوسرے منٹ میں گول کر کے برطری حاصل کی جسے دوسرے ہاف کے سر سٹھویں منٹ میں اٹلی کے بنوکی نے گول کر کے ہتم کر دیا افغانستان کے شہر کندہار میں بھارتی کانسل خانے پر طالبان نے قبضہ کر لیا واضح رہے کہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر کندہار میں قائم بھارتی کانسل خانہ بند کر دیا گیا ہے اور املے کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے مزید حبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مزید حبروں اور اپڈیٹس کے لیے دوسرے